تو موی بہت ہی ٹریڈیشنل سے ہے جس کے شروع میں ہم ایک سلطان کو دیکھتے ہیں جو کہ پرشیا کا راجہ ہے ان کے دو بیٹے ہیں سلطان کا ایک بھائی بھی ہوتا ہے جس کا نام نسام ہوتا ہے وہ دونوں بھائی مل کے رہا کرتے تھے اور یہاں ان کی سب سے اچھی بات یہی تھی ایک دن سلطان اور ان کا بھائی اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ کہیں جا رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے ایک چھوٹا بچہ آتا ہے تو اس کی وجہ سے سپاہی گر جاتا ہے تو سپاہی اس بچے کو بہت مارتا ہے تب ہی اس کا ایک دوست وہاں آتا ہے اور اس بچے کو بچا کر بھاگنے لگتا ہے سپاہی ان دونوں کے پیچھے جاتے ہیں اور سلطان کے پاس لاتے ہیں سلطان اس بچے کے دو سے اس کا نام پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میرا نام داستان ہے سلطان اس سے اس کی فیملی کی بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بچہ کہتا ہے میرے کوئی ماں باپ نہیں تو سلطان اسے کہتا ہے مجھے تم رحم دل اور بہادر لگے ہو کیا تم میرے تیسرے بیٹے بنو گے تو داستان بھی سلطان کا ہاتھ تھام لیتا ہے یعنی اب داستان سلطان کا تیسرہ بیٹا بن چکا تھا وہ سلطان کے دونوں بیٹوں کے ساتھ ان کا بھائی بن کر رہتا ہے اور اب 15 سال بیٹ جاتے ہیں سب بھائی بڑے ہو گئے ہوتے ہیں یعنی جمال لڑکے بن گئے ہوتے ہیں لڑکوں کے ساتھ ان کے چچانے سام بھی ہوتے ہیں یہ سب مل کر ایک سیٹی پر اٹیک کرنے کا پلان بناتے ہیں کیونکہ یہ سیٹی ان کے دشمنوں کو ہتھیار دیتی تھی اب یہاں پر داستان کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے اٹیک کروں گا تو سلطان کا بڑا بیٹا کہتا ہے نہیں تم ابھی چھوٹے ہو تو وہ اپنے ہی بھائی سے کہتا ہے کہ تم سب سے پہلے اٹیک کرو گے لیکن داستان خود ہی اٹیک کرنا چاہتا تھا اس لئے وہ اپنے بچمن کے دوست کو ساتھ لیتا ہے وہی دوست جسے سپاہیوں نے مارا تھا اور اپنے ساتھ کچھ سپاہی لے کر قلے تک پہنچ جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے اس کے دونوں بھائی بھی آ جاتے ہیں اور وہ بھی اب اس سیٹی پر اٹیک کرنے لگتے ہیں ادھر ہم اس سیٹی کی کوئین کو دیکھتے ہیں جن کو پرنسس بھی کہا جاتا تھا اور ان کا نام تھا پرنسس تیمینہ وہ اپنے خاص آدمی کو خنجر دیتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ اس کی حفاظت کرو یہ گمنا نہیں جایے وہ آدمی ان سے وعدہ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اس آدمی کے باہر آتے ہی داستان اسے گرا دیتا ہے اور اس کے پاس سے وہ خنجر لے لیتا ہے اب وہاں پر وہ در پرانے ٹیمپل میں جاتے ہیں جہاں پر تیمینہ بھی ہوتی ہے تو نظام اس سے کہتا ہے اب کے شہر کی لوگ ہمارے دشمنوں کو ہتھیار بیش رہے ہیں تو تیمینہ کہتی ہے آپ کو خلط سنائی دیا ہے ہمارے شہر میں کوئی ہتھیار بناتا ہی نہیں ہے ہماری سٹی بہت ہو لی ہے ہم تو جنگ کو پسند ہی نہیں کرتے لیکن کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اور سب اسے کہتے ہیں کہ اسے مار دیا جائے لیکن تبیہ سلطان کا بڑا بیٹا آتا ہے اور تیمینہ سے کہتا ہے کہ اگر تم اسے شادی کر لو تو تم میری پرنسس بن جاؤ گی اور ہمارے خاندان کا حصہ تب تمہیں کوئی نہیں مار سکتا تو تیمینہ کہتی ہے نہیں اس سے اچھا ہے کہ میں مر جاؤں لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ داستان کے پاس اس کا حکیمتی خنجر ہے تو شادی کے لیے ہاں کہہ دیتی ہے یہاں پہ اتیاریاں ہونے لگتی ہیں جشن ہوتا ہے لیکن ساتھی سلطان اپنے بیڑے بیٹے کو یاد کرتا ہے اور اسے بلا کر کہتا ہے کہ مجھے تم پر بہت غصہ ہے ایک تو تم اتنے مقدر شہر پر اٹیک کرنے چلے تھے اور دوسرا مجھ سے پوچھے بغیر وہ اپنے فادر سے یہ بھی کہتا ہے کہ جب تک میں آپ کو پروف نہ کر دوں کہ واقعی وہ ہتیار بناتے تھے اور ہمارے خلاف استعمال کرتی تھی تب تک میں آپ کے سامنے نہیں ہوں گا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور داستان کو ایک ڈریس دیتا ہے کہ یہ لوگ یہ ابباجان کے لیے ہے یعنی سلطان کے لیے اور انہیں یہ بھی بتا دینا کہ میری اور پرنسس دمینہ کی شادی ہو رہی ہے اب داستان پرنسس دمینہ کو اب ابنے ساتھ سلطان کے پاس لے کر آتا ہے تاکہ سلطان کا اپنے بھائی کے شادی کے لیے اپروفل لے سکے اب داستان اپنے فادر کو جا کے وہ ڈریس دیتا ہے تو اسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتے ہیں ساتھی داستان تیمینہ کو آگے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بھائی کی پسند ہے وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو سلطان کہتا ہے داستان اس کے تو پہلے کئی زیادہ بیویاں ہیں تمہاری بھی تک شادی نہیں ہوئی اب تو تمہاری عمر بھی ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم اس راش کماری سے شادی کرو تو داستان وہاں سے شرما کر چلا جاتا ہے ان داستان کے جاتے ہی سلطان کا جسم چلنے لگتا ہے کیونکہ جو ڈریس داستان نے انہیں دیا تھا اس میں سہر لیکن اصلی بات تو ہم جانتے ہیں کہ یہ ڈریس سلطان کے بڑے بیٹے نے بھیشوایا تھا اب سب لوگوں کو داستان پر شک ہوتا ہے تو وہ داستان کے بچمن کے دوست کو مار دیتے ہیں سلطان سے بھاگ جاتے ہیں یہاں پر سلطان فوت ہو جاتے ہیں یعنی ان کی ڈیت ہو جاتی ہے اس بات کی خبر ان کے بڑے بیٹے کو بھی ہو جاتی ہے اور داستان تیمینہ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے وہ ڈریس توفیر میں نہیں دیا تھا بلکہ میرے بڑے بھائی نے بچوایا تھا جو تم سے شادی کرنا جاتا تھا شکر کرو تمہارے اس سے شادی نہیں ہوں لیکن تیمینہ اسی لئے اس کے ساتھ آئی ہوتی ہے تاکہ اسے اپنا خنجر واپس لے سکے اور ساتھی وہ داستان پر تلوار سے وار کرتی ہے جس سے داستان زخمی ہو جاتا ہے تب ہی داستان کا ہاتھ اس خنجر کے اوپر لگ جاتا ہے جس سے وہ کچھ سیکنڈز پہلے آ جاتا ہے جب تیمینہ اسے سورٹ سے مارنے والی ہوتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے تم تلوار نہیں نکالوگی تو تیمینہ کہتی ہے میں نے نکالے بھی گا تو داستان کہتا ہے کہ میں نے سب دیکھ لیا ہے تم ایسا کرنے والی تھی تو تیمینہ کہتی ہے لو تم نے خنجر کو استعمال کر لیا اب اس میں جادوی ریت تبارہ کون ڈالے گا کیونکہ یہ صرف ایک ہی بار کام کرتا ہے جب اس میں وہ جادوی ریت ہو اب تاستان کہتا ہے کہ مجھے میرے جچا نسام کو سب کچھ بتانا ہوگا کہ ان کے بھائیوں اس دنیا میں نہیں رہے وہ وہاں کے لئے اپنے گوڑے پر نکل بڑتا ہے لیکن تیمینہ اسے کہتی ہے کہ جس راستے سے تم جا رہے ہو وہ بہت خطرناک ہے تو تاستان کہتا ہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا اب تیمینہ بھی اس کے ساتھ آتی ہے راستے میں تیمینہ کو پیاس لگ جاتی ہے اور وہ ایکٹنگ کرتی ہے جیسے وہ بہوش ہو گئی ہے تاستان اسے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تب ہی تیمینہ پاس پڑے ایک بون اٹھاتی ہے اور اس کے سر پر اٹیک کر کے وہاں سے اپنا خنجر لے کے نکل جاتی ہے یہاں پر تاستان بہوش ہو جاتا ہے اور کچھ تیر پاس جب اسے ہوش آتا ہے تو دیتا ہے کہ اس کے چاروں طرف کوئی لوگ ہے ان کا سردار ایک شیخ ہوتا ہے شیخ اس سے کہتا ہے کہ تم ہمارے قبضے میں ہو اگر تم اپنی جان کی پرواہ ہے تو اس کے بدلے میں تمہیں ہمیں کچھ دینا ہوگا تو تاستان کہتا ہے کہ آگے ہی ایک راج کماری جا رہی ہے یہ لوگ اپنے گھروں پر جا کر اسے پکڑ لیتے ہیں تاستان اسے کھنجر چھین لیتا ہے اور تیمینہ کو ان کے حوالے کر دیتا ہے اب شیخ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی جگہ پر آ جاتا ہے اور اس نے ابھی تک تاستان کو نہیں چھوڑا تھا تب اسے پتا چلتا ہے کہ یہ تو فہی ہے سلطان کا فو بیٹا جس نے اپنی ہی باپ کو مان ڈالا ہے اور جو کو اس کا پتا بتائے گا اس کو بہت بڑی رقم انحام میں ملے گی دوسری طرف تیمینہ جو کہ آسٹریچ کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے ان کا دروازہ کھول دیتی ہے جس سے سارے آسٹریچز بھاگنے لگتے ہیں اور ان کا فائدہ اڑھاتے ہوئے تیمینہ اور تاستان من میں بھاگنے لگتے ہیں اور وہ وہاں سے باہر نکل دی اپنا روح بدلتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اسے جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان کا چچا نزام تھا وہ وہاں جا کر نزام سے کہتا ہے آپ کو تو مجھ پر ٹریسٹ ہے نا میں نے اپنے فاتر کو نہیں مارا تو نزام کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں تاستان اسے کور دیتا ہے جس میں خنجر تھا لیکن نزام دیکھتا ہے کہ وہ تو خالی کور ہے اور اس میں خنجر ہے ہی نہیں یعنی تیمینہ وہ خنجر لے کے دوبارہ سے وہاں سے بھاگ چکی تھی تب ہی تاستان نوٹ کرتا ہے کہ نزام کے ہاتھ جلے ہوئے ہیں جیسے ٹریس پہنتے ہوئے سلطان کا جسم جلا تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سلطان کی ٹریس میں زہر لگانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا بھائی نزام تھا نزام کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ تاستان کو اس کے کالے کاموں کا پتہ چل چکا ہے وہ اسے پکڑنے کا حکم دیتا ہے لیکن تاستان خود سے ان سے بھائیوں کو چھوڑاتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے باہر جا کر اس کا بڑا بھائی اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے لیکن تاستان ان سے بھی اپنی جان بچھاتے ہوئے باہر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سلطان کو نہیں مارا جلدی آپ کے سامنے قاتل آ جائے گا اب یہاں پر نزام سلطان کے سب سے بڑے بیٹے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تاستان مجھے مارنے آیا تھا کوئی پتہ نہیں وہ تم لوگوں کو بھی مارتے تو اسے پکڑواو لیکن اس کو ان سے باتوں پر یقین نہیں آتا تو نزام خودی ایک بہت بڑے گینگسٹر کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کام ہے تمہیں تاستان اور اس خنجر کو واپس لانا ہوگا اب وہ تاستان کا ڈھوننے کے لیے نکل جاتا ہے کیونکہ اسے نزام نے لالش دیا ہوتا ہے اب ادھر تاستان بھی تیمینہ کو ڈھون لیتا ہے اسے وہ خنجر لے لیتا ہے تاستان تیمینہ سے پوچھتا ہے کہ تم اس خنجر کو حاصل کرنا کیوں چاہتی ہو اس میں کیا ایسی خاص بات ہے تو تیمینہ اسے بتاتی ہے کہ اس خنجر کو نزام حاصل کرنا چاہتا ہے تم اس کو یہ خنجر دے کہ بہت بڑی غلطی کرنے والے تھے وہ اس خنجر سے ٹائم میں پیچھے جا کر نبھائی کے جگہ خود سلطان بننا چاہتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس خنجر کو جلد سے جلد اس کی اپنی جگہ پر رکھتا ہوں تو تاستان کہتا ہے اچھا یہ بات تھی میں بھی تمہاری مدد کروں گا اور اب وہ دونوں خوشی خوشی اس خنجر کی اس لی جگہ پر اسے رکھنے کے لیے نکل پڑتے ہیں اب یہ لوگ کچھ آگے جا کے ریسٹ کرتے ہیں تو تب ہی وہاں پر شیخ آ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے تم لوگوں کی وجہ سے میرے شدر مر بھاگ گئے اب میرا لاز کون پورا کرے گا تب ہی ان کو کسی چیز کی آہٹ فیل ہوتی ہے کیونکہ دوسری طرف سے ان کے پیچھے وہ کینگسٹر بھی آ رہا ہوتا ہے اب وہ سب رات کو سو جاتے ہیں تب ہی وہ کینگسٹر اپنے کچھ سہریلے سامپ ادھر چھوڑ دیتا ہے جو کہ ان لوگوں پر حملہ کرنے آئے تھے شیخ کے خاص آدمی کو جب وہ سامپ نظر آتا ہے تو وہ کپ راش آتا ہے لیکن تب ہی داستانوں سے جلتے ہوئی لکڑی سے مار کر مار ٹالتا ہے جس سے وہ آدمی بہت امپریس ہوتا ہے اسے خنجر دے دیتا ہے تاکہ باقی سامپو کو بھی مار سکے یہاں داستان سب سامپو کو مارنے لگتا ہے اور شیخ اور اس کے لوگوں کی جان بچا لیتا ہے یہ بات شیخ کو بھی بہت اچھی لگتی ہے اور وہ تاستان سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ماف کیا ہمیں جہاں جانا ہے میں تمہیں وہاں چھوڑ آتا ہوں اب شیخ تاستان اور تیمینہ کو وہاں پر چھوڑ کر واپس جانے لگتا ہے تو تیمینہ شیخ کو آفاز دے دی ہے کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی ہم جس سے کا اچھا رہے ہیں وہاں ہمارے لئے اکیلے جانا شاید پوسیبل نہ ہو شیخ اسلالجمنٹ کے ساتھ جانے لگتا ہے وہ لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں کہ تبی وہاں پر تاستان کا بڑا بھائی آتا ہے یعنی سلطان کا دوسرا بیٹا وہ تاستان سے آ کر کہتا ہے کہ تم نے ہمارے فادر کو مارا ہے تم کبھی سنسیر تھے ہی نہیں اب تاستان تیمینہ کو وہ خنجر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ جاؤ میں آتا ہوں اور اسی کے ساتھ ہی اپنے بھائی سے کہتا ہے بھائی میں نے اپنے فادر کو نہیں مارا یہ سارا کیا دھران نظام کا ہے تاکہ وہ سلطان بن سکے کوئی پتہ نہیں وہ آپ لوگوں کو بھی مار دے اور یقیناً وہ ایسا کرے گا لیکن اس کا بھائی اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تبی وہاں پر وہ گینگس ڈراج آتا ہے اور تاستان کے بھائیوں کی سپاہیوں پر اٹیک کرنے لگتا ہے ساتھی ساتھ وہ سلطان کے بڑے بیٹے پر بھی حملہ کرتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے ادھر تیمینہ ایک ٹیمبل میں پہنچ چکی ہوتی ہے جو کہ اس خنجر کے اصلی جگہ ہوتی ہے اب تیمینہ اس خنجر کو وہاں پر رکھنے ہی والی ہوتی ہے کہ تبی پیچھے سے وہی گینگس ڈراج آتا ہے اور ایک لوہے کی ازار سے اس پر اٹیک کرتا ہے اسے مارتا ہے اس کے بعد وہ تاستان کی طرف پڑتا ہے یہاں تیمینہ بے ہوش ہو جاتی ہے اس کے ہاتھ سے گرا ہوا خنجر اس گینگس ڈر کا ساں پا کر نگل لیتا ہے کچھ سمجھ آج آتا ہے تو وہ پاس بڑا نیزہ اٹھاتا ہے اس گینگس ڈر کے پیٹ میں دے مارتا ہے جس سے اس کی وہیں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن ساتھ میں وہ بیچارہ خود بھی کافی زخمی ہو چکا تھا اور یہاں پر وہ دم توڑنے سے پہلے تاستان سے کہتا ہے میرے بھائی مجھے تم پر یقین ہے پلیز ہمارے گینگم کو بچا لینا اور یہ تم کر سکتے ہو ادھر تاستان اور تمینہ دونوں بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ خنجر ان کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سام جو بڑے شوق سے خنجر نکل کر اپنے مالک کو دینے گیا تھا مالک اس کا پیٹ ہی چھیھ کر وہ خنجر پیر نکال لیتا ہے اور صحیح دا جا کر نسان کو دی دیتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاستان اپنے بھائی کو دفناتا ہے اور شیخ کو بتاتا ہے کہ ہم اب چاکو وہی خنجر واپس لینے چاہیں گے یہاں پر شیخ کا خاص آدمی اسے کہتا ہے ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تو شیخ مان جاتا ہے اور یہ سارے لوگ نظام کے پاس جاتے ہیں اب وہاں پر نظام اور اس کے لوگ اسی جہدوئی ریت کو تلاش کر رہی ہوتی ہے جو کہ خنجر میں ڈالی جا سکے اور وقت میں واپس جایا جا سکے لیکن کافی گہری کھدائی کرنے کے بعد بھی وہ انہیں مل نہیں رہی ہوتی شاید وہ لوگوں سے ڈیزر بھی نہیں کرتے اب باہر شیخ کا خاص آدمی کہتا ہے کہ میں وہ خنجر لاؤں گا میں طاقتور ہوں میں ایسا کر سکتا ہوں اب وہ لوگ اس ٹیمپل کے باہر سارے کارڈز کو بھیوش کرتے ہیں اور وہ آدمی اندر جلے جاتا ہے لیکن اندر جاتا ہے یہ گینگسٹر اس آدمی کی چسٹ پر چاکو پھینگتا ہے جس سے وہ زخمی تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی جان بچ جاتی ہے اب شیخ کا وہ خاص آدمی بھی اپنا چاکو پھینگسٹر کی طرف پھینگتا ہے جو کہ اس کی چسٹ میں جا کر لگتا ہے جس سے وہ گینگسٹر ہمیشہ کیلئے مرش آتا ہے لیکن اس لڑائی میں اس آدمی کی چسٹ میں بھی کئی زہلے کیل لگے تھے لیکن واقعی وہ اتنا زیادہ پریو ہوتا ہے کہ اتنا زخمی ہونے کے باوجود وہ خنجر اٹھاتا ہے اور باہر شیخ کی طرف پھینگتا ہے اب جب نظام کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پر خنجر نہیں ہے تو اپنے سباہیوں کو آرڈر دیتا ہے کہ ضرور یہاں پر داستان آیا ہوگا اسے میرے پاس لے کراؤ اتنی دیر میں داستان اپنے سب سے بڑے بھائی کے پاس آتا ہے اور اس کی کردن پر تلوار رکھتے ہوئے کہتا ہے بھائی اکل کیجئے آپ خود سوچئے کہ ہمارے فادر کو مارنے والا نظام ہی ہے تو داستان کا بڑا بھائی کہتا ہے تم باغل ہو ہمارے چچا ایسا کیوں کریں گے تو داستان کہتا ہے چچا ہی تو کر سکتے ہیں کیونکہ وہی ہمارے فادر کے ایک بھائی ہیں اور انہوں نے ہی سلطان کو اسے لیے مارا تاکہ وہ خود بادشاہ بن سکیں خود سلطان بن سکیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں جاگو یا خنجر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس میں جادوی ریل ڈال کر وہ واپس ذوق میں جا سکیں اور اس وقت خود سلطان بن سکیں جب ہمارے فادر سلطان بن رہے تھے تو داستان کا بھائی کہتا ہے میں تمہاری فضول باتوں میں نہیں آنے والا یہ کہانے کسی اور کو سنانا چاہ کر تو داستان کہتا ہے نہیں بھائی میں کہانے کیوں سناؤں گا تو اس کا بھائی کہتا ہے کیونکہ تم مجھے بھی مارنا چاہتے ہو تمہیں خود جو سلطان بننا ہے تو داستان کہتا ہے نہیں بھائی میں آپ کو نہیں مارنا چاہتا یہ لیے میں خود کو مار لیتا ہوں کین اس سے پہلے کہ میری جان جائے جب میں خود کو خنجر ماروں تو اس خنجر کوپر سے دبائیے گا اور آپ کو خود ہی سب کچھ پتا چل جائے گا اسی کے ساتھ ہی داستان خود کو خنجر مار لیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر نسام آ جاتا ہے داستان کا بڑا بھائی اسے کہتا ہے کہ آپ وہیں رکھئے جب تک میں نہ کہوں اور خنجر کوپر سے دباتا ہے تو وہ بھی پیچھے چلا جاتا ہے جہاں پر داستان خود کو خنجر مار نہیں والا ہوتا ہے تو اس کا بھائی اسے روک کے کہتا ہے میرے بھائی مجھے تم پہ یقین آ گیا ہے خود کو خنجر مت مارنا اسے ساری ریالیٹی پتہ چل چکی تھی لیکن نسام کو یہ دیکھ کے غصہ آ جاتا ہے اور وہ داستان کی بڑے بھائی کا گلہ کھار دیتا ہے رب اسی خنجر سے داستان کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی تمینہ آتی ہے اور اس گینگسٹر کا دیان بٹھانے لگتی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے داستان اس کو مار دیتا ہے وہ در نسام کو وہ جادوی ریت مل چکی تھی جسے وہ پانے والا تھا لیکن تمینہ اور داستان بھی دوسرے راستے سے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں ان کے چلنے سے وہاں پر راستہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن داستان خود کو سنبھالتے ہوئے دوبارہ چلنے لگتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گینگسٹر مرا نہیں ہوتا بلکہ سندہ ہوتا ہے اور اپنے سام سے ان پر وار کروانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لوگ اسی کے سام سے اس کی اپنی آنکھ پر کٹوا دیتے ہیں جس کے بعد زہر پہننے کی وجہ سے وہ وہاں مارا جاتا ہے یہ لوگ نسام کے پاس پہنچ جاتے ہیں تاکہ اسے روکیں لیکن نسام داستان کو سٹیپ کر دیتا ہے اور کافی زخمی کر دیتا ہے نسام تمینہ کو بھی تھکا دیتا ہے کن داستان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور گرنے سے بچا لیتا ہے تاستان سے کہتی ہے کہ تم میرا ہاتھ چھوڑ دو جا کر نسام کو بچاؤ وہ اپنے ہاتھوں سے اس خنجر کو وہاں لگانے والا ہے اور اب وہی سلطان بن جائے گا اور ایسا سالم سلطان اسی بھی کینڈم کے لیے خطہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے یہ کام کرنا سیادہ ضروری ہے یہاں پر داستان کو اس کا ہاتھ چھوڑنا پڑتا ہے اور وہ سیدھا نسام کے پاس جا کر اسے روکتا ہے لیکن دیر ہو جاتی ہے اور نسام اس خنجر کو ریت کی گھڑی میں ڈال دیتا ہے جسے وقت بہت پیچھے جانے لگتا ہے ان داستان ابھی بھی فوراں سے اس خنجر کو جگہ سے باہر نکال لیتا ہے جسے وقت دوبارہ سے ٹھیک ہونے لگتا ہے بھی وہاں پر ریت کا طوفان آتا ہے اور وہ دونوں اس میں اڑتے اڑتے ایک جگہ پر آ جاتے ہیں وہاں پر داستان خود کو اسی جگہ پر پاتا ہے وہاں پر ابھی کوئی فساس شروع نہیں ہوا تھا اور اس کے سارے فیملی میمبر زندہ تھے پھر یہاں پر داستان اپنے بھائیوں کو سب کچھ بتا دیتا ہے جب نسام کو پتا چلتا ہے کہ بس اب تو میں پکڑے جانے والا ہوں تو اس سلطان کے سب سے بڑے بیٹے پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی سلطان کا بڑا بیٹا اسے سٹیپ کر کے مار ڈالتا ہے داستان کا بڑا بھائی اسی ہولی سٹی میں جاتا ہے اور وہاں کی راج کو ماری اپنی پرنسز تیمینہ سے ماف یہ مانگتا ہے کہ ہم نے آپ پر بلیم لگا کر آپ پر اٹیک کرنے کی کوشش کی پھر اپنے بھائی داستان کے لیے تیمینہ کا رشتہ مانگتا ہے جہاں پر ان دونوں کی ہیپیلی شاد ہی ہو جاتی ہے وہ لوگ اس کنچر کو اس کی جگہ پر واپس رکھ دیتے ہیں اسی کے ساتھ اس موی کا این بھی ہوتا ہے